ایک چیز میں نے لرن کی تھی ٹائٹس کے بارے میں دیکھیں جو سمندر میں ٹائٹ اٹھتی ہے نا اور ایک جگہ کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری جگہ پہ وہ ٹائٹ اٹھ رہی ہے اللہ پاک کا کیا فارمولا ہے یا پرنسپلز فیزیکل لاؤز اف نیچر ہیں کہ اگر آپ پرمہ رہے ہیں نا کہ سارے معاملہ تھنڈے پڑے ہیں ٹائٹ کوئی ہے نہیں تو سمجھیں یہ آپ کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ ٹائٹ دوسری طرح اچھل رہی ہے اور پھر وہ ایک دم سے آپ کو اپر آکے گرے گی اور آپ سمجھیں سب کچھ امن ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ ایک دم آپ کے اوپر ساری ٹائٹ آ جائے گی اگر ایک طرح سے ٹائٹ زیادہ ہے دوسری طرف سے کم ہے یہ اس کی نشانی ہے تو آیت تھی کہ بے شک کافروں کو کتنا برا لگے بے شک کہ سب کو کتنا نادھوار گزرے کیا کہ اللہ پاک یہ کر کے رہیں گے اور یہ میں نے آیات کیوں کوٹ کی کیونکہ یہ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ہے خصوصاً سورة صف کی آیت نمبر نو پہلے اللہ نے فرمای کہ یہودی اپنے موں سے اللہ کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں جو نے نے کیا بنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی کوشش کی حق کو چھپانے کی کوشش کی یہ اللہ کے سارا نور ہے اللہ کی ہدایات ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہونا نہیں ہے اور پھر اللہ نے آگلی آیت میں فرما دیا کہ اسلام پورے عدیان پر غالب ہو کے رہے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ غالب ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پھر ان کی جو سرپرستی پر سارے معاملات ہوں گے آخری جنگ جس کو آرمگیڈن جس کے بارے میں ابھی میں آتا ہوں جو میں نے حدیث ابودعود کی کتاب سے کوٹ کرنی ہے جو آج اصل میں مین ٹاپک ہے اس پر ماؤں گا اور ٹاپک بھی میں بتا دوں کہ ٹاپک یہی ہے ہی ہے کہ کہ دجال کا جو آرائیو ہے آرائیول ہے وہ کیسے ہونا ہے اور اس کے معاملات کہاں کی طرف جا رہے ہیں اور ذہن میں میں نے کیوں آیا جب میں نے یہ حالات دیکھے بیت المقتص کے اور خاص طور پر خصوصا رمضان کا مہینے میں تو اس سے مجھے ایک دم سے ایک انڈیوشن کریئٹ ہوئی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اب یہ کریں گے کیونکہ یروشلم بھی حاصل ہو گیا پیکس امریکانہ بھی گیا اب پیکس جوڈیک کا دور ہے تھرڈ ٹیمپل کا دور ہے انہوں نے سارے معاملات پنجے شاہین نے اپنے پنجے ہر جگہ جکڑے ہوئے ہیں دبا چلیے دبو لیے ہیں جسا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ این بنو کی فطرت چلاک یہود یہ بینک کا جو ہے نظام یہ تو یہود کے پاس ہے یہودیوں کی فطرت چلاک ہے ان کی ڈیپ فیڈمنٹس ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ فرنگ کی رکے جہاں پنجہ یہود میں ہے اور یہ جو فرنکس ہیں یہ تو کلوز کے اندر پھس گئے ہوئے یہ فرنکش ایمپائر آج یہ سارے آپ کہلے رومنز ہیں یا آپ کہلے یورپینز ہیں ان کے پنجے میں پھس چکے ہوئے ہیں اور جب شاہین کے پنجے میں شکار آ جاتا ہے تو وہ پھر ترس نہیں کھاتا وہ نہیں چھوڑتا اور وہ شکار کنورٹ ہو گیا ہے دوسری طرف ہماری طرف تو یہ تو ہوگا اب کوششن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کتنی ریالائزیشن ہے ہم مسلمانوں کو کتنا علم ہو رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کرونا وائرس تو ہے یہ بھی ایک ڈائیورجن ہے اللہ کی ازمائش کہلیں یا ان کا ایک جال کہلیں یہ سب چیزیں ہیں تاکہ انسان کی ڈائیورجن مزید پست ہوتی جائے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک بھی جو ہے پلینر ہے اللہ کی ذات ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر سزا بھی پڑتی ہے جب قوم پوری کی پوری قوم سو رہی ہو تو پھر لاتھی تو پڑتی ہے اللہ پاک صورت الانعام میں فرماتے ہیں چپٹر سکس ورس فورٹی فورٹی فائیب میں کہ جب انسان فلمہ نسو ما بھول جاتا ہے ہمارے احکامات ذکر بھی یہ ذکر یہ قرآن یہ احکامات جب بھول جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے لئے تمام اشیاں کے دروازے کھول دیتے ہیں جاؤ کھاؤ پیو انجوائی کرو یاد رکھئے گا اگر عیاشی اور یعنی اور نعمتیں کھل جائیں اور آپ اللہ کے حکامات پر نہ چل رہے ہوں تو یہ عذاب کی گھنٹی ہے یہ بلیسنگز نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ایک فالس ڈائلمہ کیریٹ ہو چکا ہے کہ لو جی اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سب کچھ کے پاس ہم لوگ اللہ کے حکامات بھی فالو نہیں کرتا اللہ ہمیں سب نعمتوں سے نوازتا ہے